ذرا بات جمہو کشمی لڈاک کومن ہائی کورٹ کی بھی کرتے ہیں کیونکہ اس ہائی کورٹ کے اندر ایک سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کا تعلق ریزرویشن سے معاملہ اس وقت کورٹ کے سامنے آیا جب درخواست دیاندہ غان نے یہ درخواست کی کہ اس کے زمرے کے طاعت جو سیٹ تھی اسے ریزرو رکھا جائے تاکہ وہ اگلے سال بھی کام کرے بینیفٹ آف ریزرویشن پر دیویجن بینچ کی طرف سے جو ہے وہ بات سامنے رکھی گئی ہے اور یہ ساف کیا گیا ہے کہ ریزرویشن کسی بھی قیمت پر ڈیزرویگ کینیڈیٹ جو کیٹیگری کے اندر ہوگا انہیں جو ہے وہ ملنی چاہیے یہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور یہ بھی ساف کر دیا گیا ہے کہ یہ جو بورڈ کے سامنے پی آئین لگایا گیا تھا جو پیٹیشن لگائی گئی تھی اس پر بھی جرمان آیت کرنے کی بات جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور ساف کر دیا گیا ہے دیویجن بینچ نے کہ جناب جب آپ ریزرویشن کے معاملے پر کوئی کام کریں گے کسی بھی طریقے کا کوئی ریزرٹ نکالیں گے تو اس وقت قبائد زوابیت کو پوری طرح سے نظر میں رکھے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اگلا آڈر جو ہے وہ بوپی کے خلابی دینا پڑے سن دوہزار بائیس کا معاملہ ہے جی جب ریزرٹ سامنے آئے تھے اور اس کے بعد لگاتار معاملہ کوٹ میں چلا گیا جون ستائیس دوہزار بائیس کو اس کے بعد انٹریم ریل بھی لائے لیکن تب سے لیکن اب تک بھی یہ معاملہ جب حال نہیں ہوا تو معاملہ سپریم ہائی کوٹ چلا گیا تھا اور ہائی کوٹ کے اندر یہ معاملہ جو ہے سماد جو ہے وہ لگاتار ہوئی ہے اور اسی سماد کے دوران اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ نے جب بھی ریزرویشن کے تحت کوئی فیصلہ لینا ہو تو جو سیٹ قائدے ہیں زابطے ہیں انہی قائدے زابطوں کے تحت جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہوگا چیف جیسٹس کی سربراہی میں دیو جن بیش نے یہ فیصلہ دیا حلال میرے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں حلال جلدی سے آپ ڈیٹ کیجئے یہ جو ڈیوجن بینچ کا فیصلہ آیا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور مزید اس سے کیا کچھ راحت مل سکتی ہے